اربین کے لیے اراک جانے والے پاکستانیوں کے لیے خوش خبری اب پاسپورٹ کی بھی ضرورت نہ ہوگی ہر سیال اربین کی موقع پر دنیا بھر سے لاکھوں لوگ زیارتوں کے لیے اراک جاتے ہیں اس موقع پر پاکستانی زائرین کی ایک بڑی دادات بھی اراک کا سفر کرتی ہے مگر اکثر اوقات بہت سے زائرین کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں ویزا حاصل کرنے میں مشکلات اور ایجنٹس کی جانب سے زیادہ فیز چارج کرنا شامل ہے مگر اس بار ایسا نہیں ہوگا اسی سلسلے میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی اور اراک کے سفیر حامد باس نے ملاقات کی اور فیصلہ کیا کہ ہوائی سفر سے اراک جانے والے پاکستانی زائرین سے داخلے پر پاسپورٹ نہیں لیا جائیں گے اسی کے ساتھ اس مرتبہ پاکستانی زائرین کے کوٹے میں بھی اضافہ کیا جائے گا یعنی اس مرتبہ غزشتہ برس سے زیادہ ویزے جاری کیا جائیں گے اور بین کے موقع پر زائرین کے سہولت کے لیے سپیشل پروازے بھی چلائے جائیں گی ملاقات میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ اراک میں پولیس لائنس آفیسر تائنات کیا جائے گا اور زائرین سے زیادہ فیز چارج کرنے والے ایجنٹس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا ملتا ہے